نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ہم کہتے ہیں کہ چار بڑے گروہ ہیں مکلدین ادرات کے آناف ہیں شبافے ہیں نابلہ ہیں مالکیہ ہیں سعودی ادرات ادرات امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے مکلد ہیں ہم ادرات امام بن نفع رحمت اللہ علیہ کے مکلد ہیں غیر مکلد ادرات سے ہمارا جو پہلا اقتلاف یا استلائی اقتلاف دیکھ لیں مکلد اور غیر مکلد ہونے کا ہے وہ کہتے ہیں تکلیش شرک ہے جو بھی آدمی مکلد ہے وہ مشرک ہے اب ایک آدمی امام بن نفع کا مکلد ہو وہ تو ہو جائے مشرک اور ایک آدمی امام احمد کا مکلد ہو تو وہ مشرک نہیں ان کے ہاں دیکھو اب ان کے ہاں ان کے اس اصول کی روشنی وہ بھی مشرک ہونا چاہیے لیکن نہیں کہتے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں جا کر جھوٹ بولتے ہیں ہمارے اور تمہاری نظریات ایک ہیں اور ہم اور تم فکر میں ایک ہیں تو اس ورد کے اندر وہاں ریال کی چمک دے کر وہاں ان ادرات سے ریال لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں آپ ادرات نے دیکھا ہوگا کہ غیر مکلد ادرات نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ خاکے بنائے گئے تو اس وقت غیر مکلد ادرات نے خاص طور پر جماعت دعویٰ والوں نے خود جو ہے وہ بڑے بڑے پوسٹر اور فلیکس لگائے اس پر لکھا تھا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے تو یہ بڑے بڑے فلیکس لگائے فلیکسوں کے اوپر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی تصویر نہیں دی بلکہ خجوروں کی تصویر دی ہے کس کی تصویر دی ہے؟ توجہ سے سننا فلیکس کے اوپر تصویر کس کی ہے؟ خجور کی دیکھو ہم فلیکس بناتے ہیں تو ہم ایک طرف بیت اللہ کا مادل بناتے ہیں اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا مادل بناتے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق حضور سے ہے وہ مارڈل بناتے ہیں خجور کا کیونکہ ان کا تعلق خجور سے ہے باسم میں آئے گی نہیں آئیجی ہم جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے چار گروہ بڑے ہیں تو ہم کہتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں جو امام احمد کے مقلد ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو امام شافی کے مقلد ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو امام مالک کے مقلد ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن غیر مقلد کہتے ہیں تخلیح شرک ہے اس پر حوالے پیش کرنے کی ضرورت نہیں یہ تو ہر خطیب اپنی زبان سے کہتا ہے اور بہت ساری کتاب اندر لکھا ہے آپ مولی محمد جونہ گھڑی کتاب طریقے محمدی کھولیں اس میں لکھا ہے ہاں جی اس کی کتاب جو ہے سیف محمدی کھولیں اس میں لکھا ہے اور کثیر کتابیں اس موضوع پر غیر مقلد عدرات کی موجود ہیں فتاوہ علماء حدیث میں لکھا ہے کہ جو آدمی تکلیح کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے تکلیح شرک ہے اور اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں لیکن سعودی علماء خود کہتے ہیں ہم امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علی کے مقلد ہیں چنانچہ حقیقت دعوت شیخ کے نام سے جو کتاب سعودیہ سے شائع ہوئی شیخ محمد بن عبداللطیف بن محمد بن عبدالوہاب وہ شیخ کی اولاد میں سے ہیں انہوں نے کتاب لکھی کہ ہمارا جو موقف ہے حضرت امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ وعلہ ہے اور پھر آخر میں لکھ دیا ہے کہ جو اور بات کہتے ہیں اس پر لعنت ہے کن کن کی سابقی بات سب میں آئے کی نہیں جائے